پاکستان کے شہر فیصل آباد کا اقبال سٹیڈیم کئی لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے جی ہاں یہ وہی اقبال سٹیڈیم ہے جہاں سلیم ملک نے ٹوٹے بازو کے ساتھ پاکستان کو میچ جتوایا تھا فیصل آباد کے اقبال سٹیڈیم سے پاکستانی اور انٹرنیشنل کرکٹرز کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں کئی برس کے تابطل کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز ہو چکا ہے تہم انٹرنیشنل کرکٹ میچز پاکستان میں فلحال، راولپنڈی، کراچی، لاہور اور ملتان تک محدود ہیں فیصل آباد کا اقبال سٹیڈیم گزشتہ چودہ سال سے انٹرنیشنل کرکٹ کا منتظر ہے اقبال سٹیڈیم فیصل آباد 1965-66 میں تعمیر کیا گیا تھا اس سٹیڈیم کا شروع میں نام لائلپور سٹیڈیم تھا بعد میں اس کا نام تبدیل کرکے انٹرنیشنل سٹیڈیم رکھ دیا گیا اور پھر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نام پر اسے اقبال سٹیڈیم کے نام سے فقارہ جانے لگا 1978 میں یہاں پہلے ٹیسٹ میچ انڈی اور پاکستان کے درمیان ہوا اس طرح 1978 سے اقبال سٹیڈیم نے باقاعدہ ٹیسٹ سینٹر کا درجہ حاصل کر لیا اس وقت اقبال سٹیڈیم میں شائکین کے بیٹھنے کے لیے سٹینڈز نہیں بنے تھے بلکہ سرکس کی طرح گراؤنڈ کے اردگت تختے لگا کر شائکین نے کرکٹ کو بٹھایا جاتا تھا آہستہ آہستہ گراؤنڈ میں سٹینڈز بننے کا عمل شروع ہوا یئر 2005 میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے اقبال سٹیڈیم میں فلڈ لائٹس لگائیں اس کے بعد یہاں فلڈ لائٹس میں ونٹ انٹرنیشنل میچز ہونا شروع ہو گئے یئر 2011 میں یہاں الیکٹرونک سکور بورڈ بھی نصب کر دیا گیا جہاں ایک طرف 1978 میں اس گراؤنڈ پر پہنا ٹیسٹ میچ پاکستان اور انڈیا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا وہیں اس ٹیڈیم پر کھیلا جانے والا آخری ٹیسٹ میچ بھی پاکستان اور انڈیا ہی کی ٹیموں کے درمیان تھا یہ ٹیسٹ میچ جنوری 2006 میں کھیلا گیا اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد میں پہلا ونٹ انٹرنیشنل میچ نویمبر 1984 میں کھیلا گیا یہ میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان تھا انٹرنیشنل میچ اپریل 2008 میں منقد ہوا اس میچ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں متے مقابل تھیں اقبال سٹیڈیم میں اب تک چوبیس ٹیسٹ میچز کھیلے جا چکے ہیں یہاں کھیلے گئے ونڈے انٹرنیشنل میچز کی تعداد بارہ ہے بہت سے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی یادیں اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد سے وابستہ ہیں اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد کے منتظمین کا کہنا ہے کہ فیصلہ باد میں گراؤنڈ بھی اچھا ہے اچھی سہولیات موجود ہیں جتنی کرکٹ فیصلہ باد میں ہوگی اتنے ہی پلئیرز اُبھر کر سامنے آئیں گے ضرورت سمر کی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد کو مزید ترقی دے کر اس انٹرنیشنل وینیو کے طور پر دوپارہ کرکٹ سرکٹ میں شامل کیا جائے